آپ کا خبر بیہار میں آپ کے ساتھ میں ہوں ابھی شیخ کاتیاین بڑی خبر پٹنا سے آ رہی ہے جہاں سندگ دھاتنکی موڈیول کے معاملے میں پولیس نے نیا خلاصہ کیا ہے پولیس نے ایک اور سندگ دھاتنکی کو گرفتار کیا ہے جو گجوائے ہند گروپ کا سنچالن کرتا تھا اور اس کا ہینڈلر پاکستان میں تھا تو اب تک کل چار گرفتاریاں ہو چکی ہیں اس پورے معاملے میں ایک شخص جو آج گرفتار کیا گیا ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ گجوائے ہند گروپ جو ہے اسے سنچالت کر رہا تھا اور اس کا ہینڈلر پاکستانی بھی تھا دراصل اب اس کے پورے تار جو ہیں کنیکشن کے تار کشمیر سے ہوتے ہوئے پاکستان تک پہنچ گئے ہیں کیونکہ جن واتس اپ گروپ کا سنچالن چل رہا تھا واتس اپ گروپ چل رہا تھا اس میں پاکستان اور بانگلہ دیش کے بھی تمام لوگ جڑے ہوئے تھے اور میسنجر فیس بک میسنجر کے ذریعے یا واتس اپ کے ذریعے کال پر بھی بات چیت ہوتی تھی پاکستان اور بانگلہ دیش کے لوگوں سے کئی سارے خوفناک پلین ان لوگوں کے تھے جن کا خلاصہ دھیرے دھیرے ہو رہا ہے اور ای ٹی ایس لگاتار اس معاملے کی جانچ میں لگی ہوئی ہے پولیس جھٹی ہوئی ہے ابھی چھبیس کے قریب سندگد ہیں جن کے بارے میں جانکاری جھٹائی جاری ہے ان کے پر نگرانی رکھی جاری ہے اور ان کی بھی گرفتاری کی کوشش کی جاری ہے لیکن اب تک چار گرفتاری ہوئی ہے جن میں سے ایک گرفتاری گجوائے ہند سے کنیکشن کو سپشٹ کر رہی ہے کرم میں کل ایک اور مہتپون گرفتاری ہوئی ہے جو گرفتار ابھیوکت ہے اس کا نام ہے مرگوب احمد دانش پکارو نام تاہیر ہے پتا کا نام سیفو دین یہ منیر کولنی فلواری شریف کا رہنے والا ہے مول روپ سے یہ لوگ چندوٹی تھانہ گیا کے رہنے والے ہیں لیکن کافی دیر سے فلواری شریف تھانہ میں بسے ہوئے ہیں برش دو ہزار چھے سے لے کر دو ہزار بیس تک جو گرفتار ابھیوکت ہے یہ دوبائی میں ینائٹیڈ عرب امیرات میں کام کرتا تھا اور دو ہزار بیس کے بعد یہ لکٹ آن کے بعد یہیں پہ فلواری شریف میں پرمنٹی واپس آئے ہیں وشلیشن کے کرم میں پتا چلا کہ یہ ویکتی گزوہ ہند نام کا سنستہ کے ساتھ جڑا ہوا تھا اور اس نے دو وٹس ایپ گروپ بنا رکھے تھے جو سب سے بہتپون بات یہ ہے کہ جو پہلا وٹس ایپ گروپ ہے جس کے لگ بگ ایک سو اکیاسی صدہ سے ہیں وہ ایک پاکستانی نمبر جس کا ہینڈر فیضان ہے پاکستانی نمبر کے دوارہ اس گروپ کو کریٹ کیا گیا تھا ایپس کے مادھیم سے اور اس کے بعد جو تاہیر ہے عرف دانش اس کو اس کا گروپ ایڈمین بنایا گیا راسترپتی پت کے موسیقی